اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے پلمونری نرسنگ یا پھر اس کا دوسرا نام ہم ریسپائرائٹری سسٹم ڈس آرڈرز یا ریسپائرائٹری سسٹم نرسنگ بھی کہہ سکتے ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی ڈس آرڈر ریسپائرائٹری سسٹم سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم پڑھیں گے اور یہ اے ایچ ان کا چیپٹر ہے ڈاو پی پی ٹی آہ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں آپ کو کچھ ڈس آرڈر بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ پر ریسپائرائٹری ٹیک انفیکشنز بتائے گئے ہیں اس میں آیتا ہے سائنوسائٹس فرنجائٹس اور ٹانسلائٹس ٹھیک ہے آپ پر ریسپائرائٹری سسٹم جو ہے اوپر جو جہاں سے ہمارا ریسپائرائٹری سسٹم سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نوز وغیرہ کا جو ایریا ہے ٹھیک ہے اوپر کی طرف جو آ رہا ہے وہ آپ پر ریسپائرائٹری سسٹم کلاتا ہے اس میں آپ کو یہ تین چیزیں ملیں گی یہ ہم آگے پڑھیں گے ابھی بس آپ نام جو ہے وہ یاد رکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ہے لور رسپائرٹری ٹریک انفیکشن مطلب جو نیچے ہے ٹھیک ہے اس میں آتا ہے انفیونزا نیمونیا پلمونری ٹی بی ٹھیک ہے اور لنگ ایپسز ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں آتی ہیں اچھا نمبر تری ہے ابسٹرکٹیو لنگ ڈیزیزز اس میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں گے استما کوب ڈی لنگ کینسر ایکیوٹ رسپائرٹری فیلیر اور ڈیسٹریس ہارمون یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے آگے آپ کو انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا سب کچھ آورویو کی بات کریں تو آورویو ہمارا جو رسپائرٹری سسٹم ہے وہ نوز فیرنگس لیرنگس ٹریکیا برونکائی اور لنگز یہ ساری چیزیں مطلب اس رسپائرٹری سسٹم میں موجود ہوتی ہیں ارگنز ہے اس کا جو مین کام ہے وہ کیا ہے کہ اکسیجن لینا اور کاربن ڈائیکسائٹ کو باہر کرنا جو کہ ہم بچپن سے بڑھتے ہیں وہ آ رہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کاربن ڈائیکسائٹ آپ کو پتا ہے کہ اگر باڈی میں زیادہ دیر تک رہے ہیں یا کاربن ڈائیکسائٹ کا لیول بڑھ جائے باڈی کے اندر تو اس کی وجہ سے باڈی میں ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے پی ایچ کا لیول جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایسیڈک کی طرف جاتا ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے جو ہے مطلب ایک مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس اسیڈیٹی کو روکنے کے لیے پی ایچ کو نارمل لکھنے کے لیے ہمارا رسپائرٹری سسٹم جو ہے وہ سی او ٹو کو باہر کرتا ہے کاربن ڈائیکسائٹ کو ٹھیک ہے اور ایک نارمل انوائرمنٹ میں جو ہے باڈی کو رکھنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ جو ہے آپ کو پلمونری یا پھر رسپائرٹری سسٹم کے نوٹمی ڈائیگرام کے ذریعے توڑا بہت بتایا گیا ہے یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہو سارے آرگنز آپ کو کلیرلی بتایا گیا ہیں ٹھیک ہے آپ پر رسپائرٹری ٹریک ہے آپ کو جو ہے آرگنز بتایا گیا ہیں نوز سے لے کے لیرنگز تک آپ کا آپ پر رسپائرٹری ٹریک ہے اب آپ اس میں آ سکتے ہیں ایم سی کیوزی آپ دیکھ لیجئے گا اس کے سارے آرگن آپ کو وہی ایزو فیرنگز نیزو فیرنگ اور سارا بتایا گیا ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ آپ پر رسپائرٹری ٹریک کا فنکشن کیا ہے جیسے کہ آپ کو بتائے کہ نوز آتا ہے تو مطلب یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نوز ہے فیرنگز ہے لیرنگز ہے یہ ساری چیزیں دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو مین کام ہے وہ کیا ہے آہ ٹرانسپورٹ کرنا فیلٹر کرنا بلڑ میں بلڑ نہیں سوری آہ گیس میں آکسیجن میں نمی پیدا کرنا اور اس کو گرم کر کے اندر بیجنا ٹھیک ہے یہ اس کا کام ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ریسیپٹر بھی ہوتے ہیں سمیل کے ٹھیک ہے اور کچھ سائنوزز ہوتے ہیں سائنوزز ہم نے آپ پڑے ہیں ہمارے جو فیس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے ویٹ کو منٹین کرتے ہیں سکل کا جو ویٹ ہے اس کو منٹین کرتے ہیں اور آپ کی باڈی کا بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں اب ون وائی ون ہم اس کے ارگنز پڑھیں گے سب سے پہلے اس میں ایکسٹرنل نوز جو ہے ٹھیک ہے نوز میں ہم ایکسٹرنل پورشن پڑھیں گے مطلب جو باہر کی طرف ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ فیل کریں گے کہ باہر کی جو سائیڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کارٹیلیج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سکن ہوتی ہے اوپر اس کے علاوہ اس کے جو لائننگ ہے مطلب اندر کی طرف وہ میوکس ممبرین ہوتا ہے نوسترل ہوتے ہیں نوسترل مطلب جو نتنے ہوتے ہیں اور ان دونوں نتنوں کے بیچ میں ایک میڈ لائن ہوتی ہے میڈ لائن سیپٹم اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل پورشن اگر دیکھیں مطلب تھوڑا سا اندر جا کے دیکھیں تو اس میں سکل کیوٹی ہوتی ہے انفیریر ٹو کرینیم ٹھیک ہے مطلب سکل کیوٹی ہے اوپر کی طرف اور سپیریر ٹو ماؤت ماؤت سے ماؤت کو جو ہے ماؤت سے سپیریر مطلب اوپر کی طرف اور کرینیم جو ہماری کوپڑی ہے اس کے نیچے ٹھیک ہے اور اس کے آس پاس باؤنڈیڈ ہے مطلب اس کے آس پاس کچھ بونز ہے ٹھیک ہے جن بونز کے نام مطلب ایتھمائیڈ میکزیلا پلٹائن انفیریر نیزل کونز ہے یہ سارے جو ہے بونز کے نامیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کے پیچھے جو ہے فیرنگس ہوتا ہے اور فیرنگس کے ساتھ یہ کوئنائی کے ذریعے جو ہے وہ کونائی کہہ سکتے ہو کچھ بھی آپ اس طرح کی ساتھ یہ پرونانس کر سکتے ہو ٹھیک ہے کونائی مطلب جو جو انٹرنل ناوسٹل ہے جیسے یہ آپ کے نتنے پیچھے کی طرف جا کے ختم ہوتے اس کو کہتے ہیں کونائی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ کونائی آپ کے فیرنگس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پیرانیزل سائنوسز جو سائنوسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فرنٹل سپینائیڈ میکزیلری ہوتی ہے ایتھمائیڈ اس کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہوتا ہے کمیونکیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ آہ لیکرمل ڈکٹ سوتے ہیں مطلب اس جس میں وہ آنسو وغیر آتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے آئیس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہ جا کے اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں نوس کے ساتھ جب ابھی ہم روتے ہیں تو روتے ہوئے ہماری ناک بھی بینے لگتی ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لیکرمل ڈکٹ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ کانوں کے ساتھ تو یو سٹیشن ٹیوب کنیکٹ ہوتا ہے یو سٹیشن ٹیوب ہم کان میں نیکس چپٹر میں پڑھیں گے آپ کو وہ کلیر ہو جائے گا اچھا جی نیکس ٹون ایس فیرنگس فیرنگس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تروٹ تروٹ جو مطلب ہمارا گلہ ہے ٹھیک ہے یہ ایک فنل شیپ ہوتا ہے مطلب ایک لمبا سا شیپ ہے ٹھیک ہے اور ترٹین سنٹی میٹر تک اس کا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ وہی کونائی سے ریلیٹڈ سٹارٹ ہوتا ہے مطلب انٹرنل جو نیر ہوتے ہیں اور نیچے کرکویٹ کارٹیلیج تک جاتا ہے ٹھیک ہے کرکویٹ کارٹیلیج جو ہے ایک خاص قسم کی کارٹیلیج جو کہ ٹریکیہ سے تھوڑا سوپر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے وہی بات ہے پوسٹیریر مطلب کے نیزل کیوٹی کے پیچھے ہوتا ہے فیرنگس ٹھیک ہے اور اورل کیوٹی اور لیرنگس کے پیچھے ہوتا ہے انٹیریلی انٹیریر کس چیز کے پیچھے ہوتا ہے ہمارا جو سروائیکل جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے ہوتا ہے انٹیریر یہ سیڈ آپ کو پتہ ہوں گے ٹھیک ہے مسکولر وال مطلب کچھ ایسے ہوتے مطلب آس پاس مسلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیزو فیرنگس نیزو فیرنگس جو ہے وہ آوٹر موسٹ پارٹ آب دا فیرنگس کہلاتا ہے آہ فیرنگس کا جو سب سے پہلا پارٹ آتا ہے نا باہر کی طرف اس کو ہم کہتے ہیں نیزو فیرنگس اور یہ نیزل کیوٹی کے باہر ہوتا ہے اور اس میں بھی جو ہمارا سوفٹ پلٹ ہے اس کے اس تک یہ ایکسٹینڈ ہو چکا ہوتا ہے مطلب وہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو کانوں سے یو سٹیشن ٹیوب آتے ہیں وہ بھی اسی ایریا میں اوپن ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے یو سٹیشن ٹیوب کے ذریعے سے جو ہمارے نوز اور کان کے درمیان جو ایر کا پریشر ہوتا ہے وہ منٹین رہتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نسلہ زکام وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے کان بھی بند ہو جاتے اس کی وجہ سے کیونکہ وہ پریشر نہیں مینٹین ہو پاتا وہ یو سٹیشن ٹیوب بند ہو جاتا ہے زیادہ فلیوٹ کی وجہ سے نا تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہے اس کے علاوہ جو ٹانسل ہوتے ہیں فیرنجل ٹانسل جس کو ڈینرڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی یہاں نیزو فیرنگز کے وال پر موجود ہوتے ہیں اورو فیرنگز کی بات کرے تو اورو فیرنگز جو ہے وہ پوسٹیریل ہوتے ہیں مطلب اورل کیوٹی کے پیچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سوفٹ پلٹس اسے لے کے ہائیرڈ بون تک ہوتا ہے ہائیرڈ بون ہمارے نیک کے اندر موجود ہوتا ہے یو شیپ بون ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہمارا پورا سکل کا وزن پڑا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو ٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہے بیچے کی طرف اچھا اس کے علاوہ جو کومن پیسج وے ہے ٹھیک ہے مطلب ائر بھی اس سے پاس ہوتا ہے فوڈ فلیوٹ ساری چیزیں اس سے پاس ہوتے ہیں کیونکہ یہ ماؤت کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی کچھ ٹانسل ہوتے ہیں پلٹائن اور لنگول ٹانسل بھی آپے موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہائیپو فیرنگز یا پھر ہائیٹ بون سے نیچے کی طرف کا جو اس سے ہوتا ہے وہ ہم ہائیپو فیرنگز کلاتے ہیں یہ ایزو فیگس میں جا کے کنٹینیو ہوتا ہے ٹھیک ہے پیچھے کی طرف اس کا ہوتا ہے ایزو فیگس اور آگے کی طرف کیا ہوتا ہے آہ لیرنگز ٹھیک ہے اور اس میں سے مطلب دونوں آہ ہوا اور کھانا وغیرہ دونوں اس سے پاس ہوتے ہیں مطلب یہ ایک کامن پیسج وے ہے ٹھیک ہے دونوں کی لیے اچھا جی نیکسٹ ون جو ہے اس میں آہ لیرنگز ہے لیرنگز جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ فیرنگ فیرنگز اور ٹریکیا کے درمیان موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ایک ڈککن لائک سٹرکچر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایپی گلوٹس ایپی گلوٹس آپ کو پتا ہے کہ اس کو بند کر دیتا ہے آہ سانس کی نالی کو بند کرنے کا کام کرتا ہے تاکہ فوڈ کے پارٹیکل سانس کے نالی میں نہ جائے اس کے علاوہ یہ جو ہے لیرنگز آپ کے بلکل میڈ لائن میں مطلب نیک میں موجود ہوتا ہے بلکل بیچ میں اور اس کے پیچھے جو ہے سروائیکل ورٹیبرہ ہوتے ہیں سی فور اور سی سیکس اس کے بلکل آگے نا یہ لیرنگز موجود ہوتا ہے اس کے نائن پیس آپ کارٹیلیج موجود ہوتے ہیں اس کے اندر مطلب جو ہمارا لیرنگز ہے ٹھیک ہے وہ اس کے اندر آپ کو نائن بی ساب کارٹیلیج ملیں گے تین اس کے اندر پیر ہوتے ہیں اور تین جو ہے وہ سنگل ہوتے ہیں جو سنگل ہے وہ ہے تائرائیڈ کارٹیلیج اپی گلوٹس اور کریکوائیڈ ٹھیک ہے اور جو پیر ہے وہ ہے ایریٹونائیڈ اور کارنیکولیڈ اور اس کے علاوہ کیونی فارم یہ کارٹیلیج کے نام ہے سارے تین جو ہے وہ پیر ہیں اور تین جو ہے بالکل سنگل ہے پیر والے مطلب چھے ہو جائیں گے اور تین یہ ہو جائیں گے تو نو پورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے ووکل کارڈ ہوتے ہیں کچھ فالس ہوتے ہیں کچھ ٹرو ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جو سارے مل کے فالس اور ٹرو مل کے کیا بناتے ہیں فونیشن کرتے ہیں فونیشن مطلب یہ کہ وائبریٹ ہوتے ہیں اور اس وائبریشن کی وجہ سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے فونیشن مطلب ساؤنڈ پروڈکشن ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ سیلیا وغیرہ ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو کہ آہ مطلب فورن باڈیز کو اندر نہیں جانے دیتی اس کو باہر جو ہے وہ روک دیتی ہیں آپ پھر باہر پینک دیتی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں لوور رسپائریٹر ٹیک پہ لوور رسپائریٹر ٹیک کے میں اندر آپ کو جو ہے ٹریکیا برونکائی اور لنگز آتے ہیں ٹھیک ہے یہ پڑھیں گے سب سے پہلے ٹریکیا کی بات کریں تو ٹریکیا جو ہے وہ تقریبا ٹویلل سنٹی میٹر لانگ ہے اور ٹو سنٹی میٹر اس کا ڈائی میٹر ہے مطلب چھوڑا ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایزو فیگس کے آگے ہوتا ہے مطلب جو ہماری ہمارا جو نیک ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو ٹریکیا ملے گا ٹریکیا کے پیچھے آپ کو ایزو فیگس ملے گا ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے مطلب یہ لیرنگز کے بالکل نیچے موجود ہوتا ہے تقریبا ٹی فائب توریس ایک جو ہے نا فائب نمبر کا اس کے اس سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بائی فرکیشن بائی فرکیشن ایٹی فائب مطلب یہ جو ہے آگے جا کے ٹی فائب پہ یہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹی فائب پہ ختم ہوتا ہے اور اسی پوائنٹ پہ بائی فرکیشن ہوتی ہے بائی فرکیشن مطلب یہ کہ یہ جو ہے آگے جا کے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے جس پوائنٹ پہ دو حصوں میں یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس اس کو ہم کیا کہتے ہیں بائی فرکیشن اور اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں کرینہ ٹھیک ہے بائی فرکیشن مطلب یہ کہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہونا اور اس پوائنٹ کا نام کیا ہے کرینہ ٹھیک ہے یہ جو ہے وہاں سے جا کے لیفٹ اور رائٹ برونکھائی میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سکسٹین تو ٹونٹی سی شیپ اس میں ہوتے ہیں مطلب یہ جو ہمارا ٹریک کیا ہے اس میں سی شیپ کارٹیلیج آپ کو ملیں گے سولہ سے بیس ٹھیک ہے ہائیلین کارٹیلیج ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے سے مطلب اس کو سخت بناتے ہیں یہ یاد رکھ لیجیے گا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹریکیا ہے وہ کونسے کارٹیلیج سے بنا ہوئے تو یہ پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے اچھا اس میں جو ہے اوپر کی طرف کیا ہوتا ہے ایزوفیگس ہوتا ہے اور پوستریریلی سوری پیچھے کی طرف ایزوفیگس ہوتا ہے اور ایزوفیگس جو ہے وہ اسی لیے یہ سی شیف ہوتا ہے کہ پورا کمپلیٹ اگر یہ گول ہوتا تو ایزوفیگس جب ہم کہتے ہیں تو وہ تھوڑا سا موومنٹ کرتا ہے سویل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو جگہ نہیں ملتی اس سویلنگ کیلئے یا پھر اس کنٹریکشن ریلیکسیشن کے لئے تو اسی لیے یہ سی شیف ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی زیادہ جگہ ملے ایزوفیگس کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ٹرانسورس سموتھ مسلز مسلز ہے ٹریکیالیس بھی ہم کہتے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ کنیکٹیو ٹیشو یہ جو ہے ٹریکیا کے اوپر آس پاس موجود ہوتے ہیں اس کو جکڑے ہوئے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایمپورٹنٹ ریلیشن مطلب یہ جو ہمارا ٹریکیا ہے تو اس کے انٹیریلی سامنے جو ہے تائرائیڈ استمس ہے انفیریلی پیچھے جو ہے تائرائیڈ وینز ہے سٹرنو ہائیڈ اور سٹرنو تائرائیڈ مسلز ہے یہ سارے مسلز کے نام ہے آپ دیکھ لیجئے گا لیٹریلی جو ہے وہ لوب آف تائرائیڈ ہے کروٹیٹ شیٹ ہے اس وی سی یہ بھی مسل ہے ایووٹک آرک اور برانچز یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے لیٹریلی مطلب سیڈ وائز موجود ہے کس چیز کے سیڈ وائز ٹریکیا کے سیڈ وائز ٹیک ہے یہ چیزیں آپ کو جو ہے تھوڑی بہت یاد ہونی چاہیے زیادہ دیٹیل اس میں نہیں آئے گا ٹیک ہے لیکن یاد ہو تو بہتر ہے پوسٹیریلی مطلب پیچھے کی طرف اس کا ہوگا ایزوفیگس اور کچھ لیرنگل نروز جو کہ برین تک جاتی ہیں لیرنگ سے جو کنیکٹڈ ہوتی ہیں جتنے بھی نیورانز نروز ہوتے ہیں ٹیک ہے وہ اچھا اس میں جو ٹیشوز ہوتے ہیں ٹیک ہے سیلییٹڈ سیڈو سٹریفائیڈ کالومنوار اپیتیلیم یہ ٹیشوز کے نام ہے جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے بس ایک نام ہے ٹیک ہے اس کے علاوہ سیرو میوکس گلینڈز ہوتے ہیں مطلب وہ گلینڈ جو کہ میوکس پروڈیوس کرتے ہیں نمی اور پانی وغیرہ پروڈیوس کرتے ہیں تاکہ ایر جو اندر جائیں وہ ہمیڈیفائی ہو اس کے اندر وہ پانی شامل ہو زیادہ خوشک نہ ہو ٹیک ہے اس کے علاوہ سیلیہ ہوتا ہے مطلب ہیر لائک سٹرکچر ہوتے ہیں جو کہ ایک اسکیلیڈر کی طرح کام کرتے ہیں چیزوں کو اوپر کی طرف دکیلتے ہیں جو فورن بوڈیز اور جو کچھرہ وغیرہ تو اس کو باہر نکالنے میں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں پرائیمری برونکھائی پہ جو پرائیمری ہے یا مین برونکھائی جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی انکمپلیٹ کارٹیلیج رنگز ہوتے ہیں جس لائک ٹریکیا ٹھیک ہے اور اس میں بھی سٹریٹیفائیڈ کولمونار اپیتیلیم موجود ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں ٹیشوز کے اندر موجود تھے یہ آگے جا کے ایک جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ جاتا ہے ایک لیفٹ سائٹ پہ جاتا ہے رائٹ مین بروکن جو ہے وہ رائٹ ہے تو رائٹ لنگ میں جائے گا ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے لیفٹ سے تھوڑا سا زیادہ وائیڈر مطلب چوڑا ہوتا ہے اور مور ورٹیکل دن لیفٹ تو یہ تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے زیادہ نہ ترچہ نہیں جاتا ہے بالکل تقریباً تھوڑا سا سیدھا ہوتا ہے اچھا یہ آپ کو آگے ڈائیگرام میں بتایا گیا ہے دیکھیں یہ زیادہ تھوڑا سا اس طرف آیا ہے اور یہ اس طرح بالکل تھوڑا سا سیدھا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے اچھا جی لیفٹ جو ہے وہ لیفٹ لنگ میں جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ لی جائے گا کہ one for each loop of each lung ٹھیک ہے two on the left and three on the right اس کے جو ہے کچھ secondary برنکائی ہوتے ہیں secondary برنکائی یہ کہ جسے کہ یہ آیا ہوا ہے تو ایک تو یہ ہے لیکن اس میں سے کچھ اور بھی آ رہے ہیں جسے کہ یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ two جو ہے وہ left side پہ ہوتے ہیں اور three جو ہے right side پہ secondary چھوٹے چھوٹے برنکائی اور بھی ہوتے ہیں تو three right پہ اور two left پہ ٹھیک ہے اور آگے جا کے یہ مزید بھی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو مزید جو ہے برنکائی میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور پھر آگے جا کے الولائے برنکیولز اور آخر میں جا کے برنکیولز الولائے ڈاکٹس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں structure feature مطلب کن کن چیزوں سے بنا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو epithelium لکھا ہوا ہے epithelium ایک خاص قسم کے سیل ہے جو کسی بھی باڈی کے زیادہ تر structure جو ہے وہ اس سے بنتے ہیں اس کے علاوہ tissue جو کہ لہرنس آرٹرکیاں میں موجود ہوتے ہیں یہ جو اتنا بڑا نام ہے نا یہ tissue کا نام ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ simple cubital non یہ بھی اس میں موجود ہیں نام آپ پر لیجئے گا goblet cell اس کے اندر موجود ہوتے ہیں goblet cell وہ cell ہیں جو موکس ریلیس کرواتے ہیں نام یاد رکھئے گا اس میں جو ہے mcqs بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ lymphoid ہوتے ہیں lymphoid aggregate lymphoid aggregate مطلب یہ کہ is a immune system اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں lymphoid argon آپ کو پتہ ہوں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے iga antibodies بناتے ہیں اور جو ہے موکس سرفیس پہ جا کے جو release ہوتے ہیں اور antibodies ہے تو ظاہری بات ہے indigen کے خلاف کام کریں گے مطلب جو بھی مائیکروب وغیرہ آئیں گے اس کے خلاف کام کریں گے اس کے علاوہ smooth muscle ہوتے ہیں تو smooth muscle بھی کافی deep اس میں موجود ہوتے ہیں لیکن smooth muscle جو ہے وہ trachia کے اندر موجود نہیں ہوتے باقی جو respiratory system ہے اس میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے diameter یہ لکھا ہوا ہے کہ become increasingly important as airways diameter decreases جتنا مطلب اس کا diameter decrease ہوگا اتنی اس کا جو ہے وہ smooth muscle important زیادہ ہوگی regulate caliber of airways smooth muscle کا کام کیا ہے کہ airway کا جو caliber ہے جو ایک maintenance ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے maintain رہے وہ صحیح طریقے سے کام کریں اور جو air flow ہے ٹھیک ہے وہ صحیح طریقے سے چلیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ smooth muscles وہاں پہ ہوں گے تو جب paras empathetic situation ہوگا مطلب جب بندہ کسی بھاگ دوڑ کے situation میں ہوگا تو وہ construct ہوں گے ٹھیک ہے contract ہوں گے اور جب وہ normal situation میں ہوگا sympathetic میں ہوگا تو وہ muscle relax ہوں گے اچھا اس کے علاوہ mucos glands ہوتے ہیں وہی بات ہے progressively less numerous in narrow airways جتنا airway narrow ہوتا ہے تنگ ہوتا جاتا ہے اتنا اس کے اندر مucos glands وہ کم ہوتے جاتے ہیں اس کے علاوہ cartilage ہے cartilage جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے skeleton کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ لیرنگس ٹریکیا اور برونکائی میں بھی موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وہی patency مطلب اس کے level کو اس کے کام کو maintain کرنے میں help کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ gradually diminish آگے جا کے یہ مطلب جیسے کہ لیرنگس سٹارٹ ہے تو نیچہ ٹریکیا میں آتے ہیں پھر برونکائی میں آتے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا ہے جیسے برونکیولز تو پھر وہاں پہ cartilage نہیں ہوتے یہ ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایریا میں یہ موجود ہے اب آتے ہیں لنگس پہ لنگس کی توڑی سی ترنم ہے جو بونز ہے ٹھیک ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں موجود ہوتے ہیں مطلب دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں اور اس کا جو ممبرین ہے وہ ہم کہتے ہیں پلیورل ممبرین یا پلیورا مطلب اس کا جو کور بنا ہوا ہے وہ کس سے بنا ہوا ہے پلیورا سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو فلیٹن اپیتیلیم کا بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اس کے آپ کو کے لئے ٹھیک ہے اوٹر لیر جو ہیں ہمارے چیسٹ وال کے ساتھ مطلبہ ٹیچ ہوتا ہے نا باہر کی طرف ہوتا ہے اور انر لیر جو ہے وہ لنگس کے ساتھ ٹیچ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے اپنے ان دونوں کے بیچ میں جو ہے نا ایک فلیوڈ ہوتا ہے جس کو ہم پلیورل فلیوڈ کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کہیں بھی فلیوڈ ہوئے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے فریکشن کو ختم کرنا ٹھیک ہے رگڑ کو ختم کرنا تو اس کے اندر جو فلیوڈ ہے اس کا بھی وہی کام ہے کہ فریکشن کام ہو اور اچھا جی اس کے جو ہے نیچے انفیریل اس کا کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ڈائیفرام تو یہ ڈائیفرام سے لے کے ہمارا جو اوپر کلیویکل بون ہے ہمارے شولڈر میں ڈائیفرام سے لے کے شولڈر تک ایک ایک لنگ جو ہے اتنے ایریا میں یہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر وہی مسل ربز اور یہ ساری چیزیں انٹریریلی لٹریلی موجود ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا انفیریر لنگ بیس اس کنکیو بیس جو ہوتا ہے نا اس کا بلکل آخری والا حصہ جو ہوتا ہے وہ کنکیو ہوتا ہے جیسے کہ سی شیپ تھوڑا سا سی شیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل سیدھا نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا مڑا ہوا ہوتا ہے کرف شیپ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا اپیکس ہے جو اوپر اس کا سر ہے ٹھیک ہے وہ نیرو ہوتا ہے بلکل چوڑا سا کون شیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ہے کارٹیلیج کے ساتھ ہی یا جو رب کیج ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک شیپ بنایا ہوتا ہے اس کے اندر ہی بھی یہ پڑا ہوتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ہے ہلم ہلم جو ہے میڈیل روٹ آف دے لنگ پوائنٹ اٹویچ ویسل ایرویز ان لیمفیٹک انٹر ان ایکزیڈ جہاں پہ لنگز بے جو ہے بلڈ ویسل ایرویز اور یہ ساری چیزیں انٹر ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہلم جیسے کہ برونکائی جو ہے وہ لنگ کے اندر جس پوائنٹ پہ انٹر ہو رہا ہے اس پوائنٹ کو ہم ہلم کہیں گے اس کے علاوہ لکھا ہوئے کارڈی ایک نوچ کارڈی ایک نوچ کا مطلب ہے میڈیل پارٹ آف دے لیفٹ لنگ لیفٹ لنگ آپ کو بتائے تھوڑا سا چوٹا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہارٹ ہوتا ہے تو ہارٹ کا تھوڑا سا حصہ اس لنگ کے اندر جاتا ہے مطلب اس سے تھوڑا سا جگہ لے لیتی ہے ٹھیک ہے تو اس کارڈی ایک اس کو ایڈیا کو ہم کیا کہتے ہیں کارڈی ایک نوچ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو اس کے لوبز اور فشر کا پتہ ہوگا کہ ہمارے جو لنگ سے اس پر مختلف قسم کے پارٹس ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو لیفٹ لنگ ہے ٹھیک ہے وہ اپر اور لوور لوپ میں مطلب دو اس کے اندر جو ہے وہ حصے ہوتے ہیں اپر پارٹ اور لوور پارٹ لیکن ہمارا جو رائٹ لنگ ہے اس میں اپر میڈل اور لوور تین حصے ہوتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ لنگ جو ہے وہ ہوریزنٹل فشر بھی ہوتے ہیں اس میں مطلب یہ کہ ت mechanism یہ سیدھے سیدھے سے اس طرح ٹھیک ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے اس میں یہ بھی ہوتے ہیں آجا اس میں جو ہے اپر اور میڈل لوب کو ایک دوسرے سے آلک کرنے کیلئے موجود ہوتے ہیں اچھا ایچ لوب ہے ایس اون سیکنڈری لوب جیسے کہ یہ لوب ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کو تین حصے ملیں گے ایک دو اور یہاں پہ تین تو اس کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے اور بھی حصے ہوتے ہیں مطلب اس کو ہم مزید بھی ڈیوائٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لیبر برونکس ٹھیک ہے یا سیکنڈری لیبر برونکس کہتے ہیں اس کو اور اس کو ہم اسی حساب سے نام دے دیتے ہیں جہاں پہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی لوبیولز کی بات کر رہے تو لیمبیولز بھی چھوٹے چھوٹے کمپارٹسمنٹ سے مطلب چھوٹے چھوٹے حصے ہیں چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ سے ہمارے آہ اسی لنگس کے آہ بالکل اوپر ٹھیک ہے اور یہ یہ جو ہے کنیکٹیو ٹیشو کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اس میں لیمفیٹک ویسل اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں ٹرمینل برونکیول جو ہے وہ آگے جا کے مایکروسکوپک چیزوں میں مطلب جو برونکیولز ہے وہ آگے جا کے الویلائے برونکیولز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے پھر آگے جا کے الویلائے میں کنورٹ ہوتے ہیں تو یہ جو ہے آگے جا کے مایکروسکوپک سٹرکچر بن جاتے ہیں مطلب بہت ہی چھوٹے سٹرکچر بن جاتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ آ یہ جو الولائے ہے ٹھیک ہے الولائے پڑھے تو الولائے جو ہے کپ شیپ ہوتا ہے اور تھوڑا سا مطلب اس طرح ہوتا ہے جیسے گریپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن مایکروسکوپک سٹرکچر ہے کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں ایک لنگ میں تقریبا آپ کو تری ہنڈرڈ ملین الولائے ملتے ہیں تو کتنے چھوٹے ہوں گے اگر ایک لنگ میں یہ ہے اس میں بھی وہی اپیتیلیم لائن ہوتی ہے الاسٹک ہوتے ہیں توڑے بہت اور اس میں جو ہے سلز ہوتے ہیں مطلب الولائے کے جو سلز ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں الولو سل ون اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ٹائپ ٹو مطلب ٹائپ ٹو ٹائپ ون آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں جو ہے ایک فلوڈ ہوتا ہے اور فلوڈ کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کی جو مینٹیننس ہے وہ برقرار رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے ٹینشن برقرار رہتی ہیں سرفیس ٹینشن اور اس کی وجہ سے گیشس ایکسچینج جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے الویلائے خراب نہیں ہوتا فلوٹ کا فائدہ یہ ہے اس کے اندر اپنے میکروفیجز ہوتے ہیں الویلائے کے اندر میکروفیج کا مطلب کیا ہوتا ہے جو بھی دستل ہے جو بھی کچرہ ہے اس کو کھائیں اس کو ختم کریں اور اس کو ریموف کریں یہ جو ہے وہی مونو سائٹ جو ہمارے انفلمیشن وغیرے میں کام کرتے ہیں اسی سے آتے ہیں اور اسی سے کام کرتے ہیں اس میں بھی کیپلریز ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایکسچینج کے لئے مطلب جو ہارڈ سے بلڈ آتا ہے وہ کیپلریز میں جا کے آتا ہے پھر اس کے ساتھ اکسیجن مل کے واپس زیادہ ہے یہ ہم آلیڈی کارڈیو آسکولر میں اس کے اگر بات کریں ممبرین کی تو ممبرین میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں ڈیفیوزن ہوتی ہیں اس میں گیسٹس اکسچینج ہوتا ہے اکسیجن اور کاربن ڈائکسائیڈ کا ٹیک ہے ٹائپ ون ٹائپ ٹو سیل موجود ہوتا ہے اپیتیلیل موجود ہوتا ہے بیسمنٹ ممبرین اور ہی ساری چیزیں اس کا جو ٹوٹل تکنس ہے وہ کتنا ہے زیرو پوائنٹ فائپ مایکرو میٹر جو کہ امپورٹن پوائنٹ ہے اور پوچھا جا سکتا ہے پیپر میں اور ہر لنگ کے اندر تقریباً تری ہنڈرڈ ملین الویلائیں موجود ہوتا ہیں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ ہوگا سیونٹی میٹر سکوئر پار گیس ایکسچینج یہ تینوں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے سپیشلی جو نمبرز ہیں یہ آپ کو الویلائے کا وہی سارا کچھ بتایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیپلریز اور سب کچھ یہاں پہ ارٹریز اور وینز ملتی ہیں اور گیشس ایکسچینج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مایکرو اس کا تھوڑا بہت سٹرکچر بتایا گیا ہے اس میں ڈبل سپلائی ہوتی ہے ڈبل سپلائی مطلب یہ کہ برونکل سپلائی برونکل سپلائی یہ کہ ایک تو اکسیجن آتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور دوسرا ہے پلمونری سپلائی پلمونری سپلائی مطلب کہ لنگز تک جاتا ہے پھر لنگز میں جو ہے وہ بلڈ آتا ہے تو بلڈ جو ہے ہارٹ سے آتا ہے وہ اکسیجنیٹر ہو کے واپس جاتا ہے تو ایک تو برونکل سپلائی ہے جو اکسیجن کی سپلائی اندر باہر کی طرف ہو رہی گی ایک وہ سپلائی اور دوسری سپلائی جو پلمونری ہے جو کہ ہارٹ سے خون آ رہا ہوتا ہے لنگز میں ٹھیک ہے اس کو پلمونری سپلائی کہیں گے آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ کے رائٹ ونٹریکل سے وہ آتا ہے ڈیوکسیجنیٹر بلڈ پلمونری ٹریکیا بول لوں پلمونری آرٹری کے ذریعے ٹھیک ہے وہ لیفٹ اور رائٹ پلمونری آرٹری کے ذریعے ٹھیک ہے آرٹریول میں آکے آتا ہے کیپیلریز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے کیپیلریز میں سے جو ہے وہ اکسیجن لے لیتے ہیں اور وین میں جاتا ہے پھر وین میں واپس وہ جو ہے پلمونری وین کے ذریعے لیفٹ ایٹریم میں جاتا ہے ہارٹ کے اندر یہ سارا کچھ آئی ہوپ کہ آپ کو کلر ہوگا اس میں زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو اس پر ہم آلڈی ویڈیو بنا چکے ہیں کارڈیو ویڈیو میں آپ یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے وینس ریٹرن اس کامن مطلب اس میں جو ہے وہ وینز آتے جاتے ہیں ریٹرن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے علاوہ لیمفٹ ایکس سسٹم ہے لیمفٹ ایکس سسٹم آپ کو پتا ہے کہ جو کام سرکولیٹری سسٹم سے نہیں ہو پاتا جو چیزیں اس میں رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ آتا ہے لیمفٹ ایکس سسٹم کے ذریعے فلویڈ جو بھی ہوتا ہے بچا کچا جو کہ سرکولیٹری سسٹم نہیں لے کے آیا وہ لیمفٹ ایکس سسٹم لے کے آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بھی آپ کو وہی ترتیب بتائی گئی ہے کہ پیرا برونکل ہوتا ہے لیمفٹ ایک نوڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہیلر نوڈ میں جا کے وہ لے کے آتے ہیں پھر میڈیا سٹینل نوڈ میں لے کے آتے ہیں پھر پری اینڈ پیرا ٹریکل نوڈ میں اور پھر اس کے علاوہ سپرا کلیفیکل نوڈ میں آکے یہ سارا ایک سائیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی یہاں پہ انوٹمی جو ہے وہ انڈ ہو جاتی ہے ابھی جو ہم پڑھیں گے فیزیالوجی اچھا جی اب ہم پڑھیں گے فیزیالوجی اس کے پہلے ہم نے اس کے انوٹمی وغیرہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں نیکس جو ہم پڑھتے ہیں فیزیالوجی میں آپ کو پتا ہے کہ رسپائریشن یا رسپائرٹری سسٹم کی فیزیالوجی وہی ہے فنکشن اس کا وہی ہے کہ سانس لینا اور سانس چھوڑنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم انسپائریشن کی بات کریں گے مطلب سانس لینے کی بات کریں گے ٹھیک ہے جو کہ ایک ایکٹیو پروسس ہے ایکٹیو پروسس کا مطلب یہ کہ اس میں آپ کو انرجی یوز کرنی پڑے گی اس میں آپ کو تھوڑا بہت محنت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ مطلب نہیں کریں گے اور یہ ہمیں اتنا مطلب محسوس نہیں ہوتا ہماری باڈی خود بہت یہ کرتی رہتی ہے یہ ایک انولینٹری پروسس ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے آپ کی باڈی کی تھوڑی بہت انرجی اس میں لگتی ہے اور تھوڑا بہت اس کو باڈی کو جو ہے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو ڈائی فرام جو ہمارا ہوتا ہے وہ نورملی سی شیپ یا پھر ہم کہتے ہیں ڈوم شیپ ہوتا ہے نا جسے گمبت کی طرح ہوتا ہے لیکن جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ نیچے آ جاتا ہے ٹھیک ہے لوور پوزیشن میں آ جاتا ہے بلکل سیدھا تو نہیں ہوتا ہے لیکن تقریبا سیدھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ آگے ڈائیگرام ہے میں آپ کو شوک کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ریبز ہے وہ باہر کی طرف آتے ہیں مطلب ہمارا جو سینے کا ایریا ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے ہمارا جو انٹرکوستل مسئلے وہ کنٹریک ہو جاتے ہیں جو ریبز کے درمیان ہوتے ہیں اور سپیس میں جو ہے ہمارا جو چیسٹ ہے اس کا سپیس تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے مطلب ایک بالٹی کے جیسے اس کے اندر سپیس بن جاتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ جو ہمارے چیسٹ کے اندر جو پریشر ہوتا ہے اکسیجن کا یا ایٹموسپیرک پریشر کے مطابق نا وہ تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے کیونکہ جب اس کی کیوٹی زیادہ ہو جاتی ہیں بڑھ جاتی ہیں تو اندر پریشر کم ہو جاتا ہے اور باہر پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تقریبا انٹرپلیورل پریشر جو ہے وہ فور ایم ایج جی ہوتا ہے انٹرپلیورل مطلب یہ کہ لنگز کے اندر جو پریشر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کتنا ہوتا ہے فور ایم ایج جی یہ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے یہ پوائنٹ جو کہ لو ایٹموسپیرک پریشر سے بہت زیادہ لو ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ نے پڑا ہوگا کہ چیزیں زیادہ ہائی کنسٹریشن کی طرف سے لو کنسٹریشن کی طرف آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی پروسس ہے کہ جب اندر پریشر کم ہو جاتا ہے اور باہر زیادہ ہو جاتا ہے تو باہر کی طرف سے اکسیجن اندر کی طرف آنے لگتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پریشر اندر کم ہوتا ہے جب ہمارے ریبز باہر کی طرف آتے ہیں جب ہمارا ڈائی فرام جو ہے وہ تھوڑا سے نیچے جاتا ہے اور مسل کنٹرک ہوتے ہیں تو ہمارا جو انٹرنل پریشر ہے وہ لو ہو جاتا ہے لنگ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے مطلب اس کا والیوم زیادہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے ایر باہر یعنی ہائی اٹموسپیرک پریشر کی طرف سے اندر اٹموسپیرک پریشر کی طرف آتا ہے باہر کا جو پریشر ہوتا ہے وہ سات سو ساٹ ایم ایم ایج جی ہوتا ہے اندر سیون ہنڈرین فیفٹی ایٹ سات سو اور ٹاؤن ہوتا ہے تو یہ مطلب اندر کم ہے باہر زیادہ ہے تو اسی لیے باہر کی طرف سے ایر اندر کی طرف آتا ہے یہ انسپائریشن کا پروسس دوسرا ہے ایکسپائریشن اب آپ اس کو الٹا کرو جو ہم نے بولا اب آپ ان سے الٹا کر لو تو وہ ایکسپائریشن بن جائے گا جیسے کہ اس میں نیچے کی طرف آ گیا تھا تو اس میں واپس اوپر کی طرف چلا جائے گا جو ہمارے ribs تھے وہ اوپر کی طرف آ گئے تھے تو اب یہ نیچے کی طرف چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور سرفیس ٹینشن جو ہے وہ مطلب الولائی کا جو سرفیس ٹینشن ہے اس کی وجہ سے وہ اندر کی طرف مطلب پھل ہو جاتے ہیں مطلب کینچے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اندر کا پریشر انکریز ہوتا ہے اور باہر کا پریشر کم ہو جاتا ہے کیونکہ اندر جو ہے اکسیجن زیادہ ہو جاتا ہے اور کاربن ڈاکسائٹ وغیرہ وہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں پھر لنگز میں کاربن ڈاکسائٹ کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے اور اس نے ابھی باہر جانا ہوتا ہے تو باہر کا جو پریشر ہوتا ہے وہ جو ہے سیون سکسٹی ہوتا ہے سات سو ساٹھ ہوتا ہے اور اندر کا جو ہوتا ہے وہ سات سو باہر مطلب سیون سکسٹی ٹو ہوتا ہے تو اسی لیے جب پریشر باہر کم ہے اور اندر زیادہ ہے تو چیزیں پھر اندر سے باہر کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح گیس جو کاربن ڈائیکسرائڈ ہوتا ہے وہ باہر کی طرف جاتا ہے اس میں آپ نے پریشر کے جو پوائنٹ سے وہ لازمی یاد رکھنے اس ویری امپورٹنٹ اس ڈائیگرام میں آپ کو وہی بتایا گیا ہے کہ پہلے جو ہے جب انہیلیشن ہوتا ہے تو ڈائیفرام نیچے کی طرف آتا ہے اور جب ایکسیلیشن ہوتا ہے تو اوپر کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے جی اب آتے ہیں ریسپائیریشن پہ کہ ریسپائیریشن کیا چیزیں ریسپائیریشن جو ہے دو طرح کے ہیں یا پھر تین طرح کے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل ریسپائیریشن یا پھر ہم اس کو پلمونری ریسپائیریشن کہہ سکتے ہیں جس میں همارے لنگز میں پلمونری کا ورٹ آیا ہے تو لنگز کا مطلب ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے لنگز میں جسٹ کا ہوتا ہے کہ اکسیجن اور کربنڈر آقسائیڈ کی ایکشینج ہوتی ہے ٹھیک ہے اکسیجن اندر آتا ہے کربنڈر آقسائیڈ باہر آتا ہے جسٹ cking بریدنر ہوتی ہے اس قوم کہتے ہیں ایکسٹرنل یا پھر پلمونری ریسپائیریشن دوسرا ہے انٹرنل رسپائریشن انٹرنل رسپائریشن مطلب یہ کہ جب اوکسیجن آپ کے باڈی کے اندر چلی گئی آپ کے لنگز تک پہنچ گئی اب اس نے بلڈ کے ساتھ میکس ہونا ہے تو اس کے بعد کا جو رسپائریشن ہوگا لنگز اور بلڈ کے کا جو اس ہے مطلب ایکسچینج ہے اوکسیجن جو ہے وہ لنگز سے بلڈ میں جاتا ہے اور بلڈ سے کاربنڈا ایکسائیڈ لنگز میں آتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ایکسینج جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل رسپائریشن اس کے بعد ہوتا ہے سیلولر رسپائریشن سیلولر رسپائریشن یہ کہ مطلب اب لنگز نے جو بلڈ اس کو دے دیا اوکسیجن جو دے دیا بلڈ کو اب وہی اوکسیجن آگے جا کے سیلز میں یوز ہوگا رسپائریشن کا پروسز ہوگا اور اس میں اوکسیجن کی وجہ سے سیل کے اندر ایٹی پی یعنی انرجی پروڈیوس ہوگی جب سیلولر بیس پہ یا سیلولر لیور پہ یہ کام ہوگا پھر ہم اس کو سیلولر رسپائریشن کہیں گے اچھا ایکسینج رسپائریشن وہی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اوٹو اور سی اوٹو کا ایکسینج الویلائے اور بلڈ کے درمیان اس میں جو ہے لکھا ہوا ہے پارشل پریشر آف اکسیجن اس ہائیر ان الویلائے کیونکہ جب ایکسینج ہوا ایکسینج ہوتا ہے تو اس میں الویلائے میں اکسیجن زیادہ ہوتا ہے اور بلڈ میں کم ہوتا ہے الویلائے میں 105 105 mmHg ہوتا ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں بلڈ میں جو ہے 40 mmHg ہوتا ہے جس کی وجہ سے مطلب اکسیجن الویلائے سے بلڈ کی طرف جاتا ہے یہ جو پوائنٹس ہے اور پریشر ہے لازمی آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح کاربن ڈا ایکسائٹ کا جو پارشل پریشر ہے وہ بلڈ میں زیادہ ہوتا ہے اور الویلائے میں کم ہوتا ہے تو بلڈ میں وہ ہوتا ہے 45 اور الویلائے میں ہوتا ہے 40 تو کاربن ڈا ایکسائٹ بلڈ سے الویلائے کی طرف آتا ہے اور اسی طرح یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ڈائریکشن میں چلتی رہتی ہے اس کو ہم ایکسٹرنل یہ رسپائریشن کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایر جو ہے وہ اندر کی طرف آ رہی ہے اکسیجن جو ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ چارٹ جو دکھایا گیا ہے اس میں آپ کو کچھ پارشل پریشرز بتائے گئے ہیں کہ باہر جو ہے اٹموسفیر میں کیا ہوتا ہے اکسیجن زیادہ ہوتا ہے تقریبا 21% ہوتا ہے 159 ٹھیک ہے ایم ایم ایج جی اتنا ہوتا ہے جب وہ آپ کے اور الویلائے میں اس کا وہ کم ہوتا ہے پریشر کم ہوتا ہے 14 ہوتا ہے 21 اور 14 میں کافی پرک ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے یہ باہر سے اندر کی طرف آتا ہے اور ایکسیل جب ہم پھر اس کو کرتے ہیں تو 16% تقریبا واپس آتا ہے تو اس کا مطلب کہ باڈی نے جسٹ اونلی 5% یوز کیا اکسیجن ٹھیک ہے دوسرا ہے نائٹروجن نائٹروجن سیم ایز ایز آتا ہے اس کی ہماری باڈی کو کچھ ضرورت نہیں ہے تھوڑا بہت کم ہو کے 75% آتا ہے ٹوٹل ائر میں یہ 78% ہے اس کے جو پرسنٹس ہے جو ویلیوز ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کا علاوہ CO2 کاربن نائکسیڈ کی بات کریں تو کاربن نائکسیڈ جو ہے وہ 0.04% ہوتا ہے ائر میں ٹھیک ہے مطلب بہت کم ہوتا ہے اور اندر باڈی میں وہ زیادہ ہوتا ہے تو اسی لئے وہ باڈی سے باہر کی طرف آتا ہے پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور اسی لئے مطلب 4% ہم اس کو ایکسیل کرتے ہیں 6% جو ہے وہ مطلب باڈی کے اندر زیادہ ہے اور باہر کم ہے ٹھیک ہے تو مطلب 6% جو ہے وہ باہر آتا ہے CO2 اور جو ہم گیس ایکسیل کرتے ہیں اس میں یہ باہر آتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ انٹرنل اسپائریشن انٹرنل اسپائریشن آپ کو پتا ہے کہ سیلولر لیول یا جو بلڈ اور اکسیجن کے درمیان ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب اکسیجن جو ہے وہ بلڈ سے ٹیشو کی طرف جاتا ہے اور ٹیشو سے کاربن ڈائیکسیل بلڈ میں آتا ہے کیونکہ یہ ایکسچینج ہوتا رہتا ہے جو غلط چیز ہے وہ بلڈ میں آئے گا بلڈ سے پھر لنگز میں آئے گا اور لنگز سے ہم اس کو ایکسیل کریں گے باہر تو اسی طرح یہ دو چیزوں کا جو ہے اس میں ایکسچینج ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اکسیجن جو ہے وہ بلڈ سے ٹیشوز میں جاتا ہے اور ٹیشوز سے کاربن ڈائیکسیل بلڈ میں آتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے آپ کو وہی بتایا گیا ہے کہ بلڈ کے اندر اکسیجن کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اسی لئے وہ ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف جاتا ہے کیونکہ ٹیشوز میں کم ہے تو بلڈ سے ٹیشو کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے اور کاربن ڈائیکسیل جو ہے وہ ٹیشوز میں زیادہ ہے اسی لئے وہ ٹیشوز سے بلڈ کی طرف جائے گا یہی چیزیں ہیں کاربن ڈائیکسیل ویس پرودک ہے تو اس کو ہم نے وہ کر دینا اکسیل کرنا ہے اور اکسیجن جو ہے وہ جا کے سیلولر ریسپائریشن میں کام آتا ہے اس سے آگے جا کے انرجی ایٹی پی وغیرہ پروڈیوس ہوتی ہے پلمونر ریسپائریشن اور نیٹرل ریسپائریشن آپ کو چارٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اکسیج کیسے ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کر ہم گیس ٹرانسپورٹ کی بات کریں کہ کونسا گیس کتنا جاتا ہے باڈی کے اندر ٹیکے تو کاربن ڈائیکسیل جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ تقریباً ایسا بائی کاربونیٹ ہمارے باڈی کے اندر موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف کاربن ڈائیکسیل کاربن ڈائیکسیل ہے لیکن وہ کسی اور فارم میں موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں بائی کاربونیٹ ٹھیک ہے اور پلازمہ میں وہ ڈیزولف ہو جکا ہوتا ہے ہمارے بلڈ کا جو وہ ہوتا ہے ایک خاص حصہ ہوتا ہے پلازمہ اس میں یہ ڈیزولف ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی تری پرسنٹ تقریباً یہ ہموگلوبین کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور سیون پرسنٹ یہ جسٹ کاربن ڈائیکسیل مطلب خود کاربن ڈائیکسیل اس اگیس جو ہے وہ پلازمہ میں مطلب پھر رہا ہوتا ہے گھوم پھر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اکسیجن کی بات کرے تو اکسیجن تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ ہمارے ہموگلوبین میں ہوتا ہے ہموگلوبین ہمارے بلڈ کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ نائنٹی نائن پرسنٹ اکسیجن ہمارے بلڈ میں ہوتا ہے اور ون پرسنٹ اکسیجن ہمارے جو ہے وہ پلازمہ میں ڈیزولف ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کنٹرول آب بریدنگ کنٹرول آب بریدنگ آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہمارا جو بریدنگ پروسس ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے برین میں کہاں سے کنٹرول ہے اس کا کنٹرول سنٹر کہا ہے یہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو ہمارا برین سٹم ہے جس میں میڈولا ابلانگیٹا پونز اور سپیشلی جو سپائنل کارڈ آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں برین سٹم تو اسی برین سٹم میں ہمارے برین کا یا بریدنگ کا ایک سنٹر ہے جس سے ہماری بریدنگ کنٹرول ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک کو ہم کہتے ہیں سپیشلی سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا جو میڈولا ابلانگیٹا ہے اس کے اندر میڈولری ریدمیسٹی ہم کہتے ہیں میڈولری ریدمیسٹی سنٹر ریدم سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میڈولری ریدمیسٹی سے کیا ہوتا ہے آپ کے بریدنگ کا جو ریدم ہے کہ آپ بریدنگ تیز کر رہے ہیں سلو کر رہے ہیں آپ تیز سانس لے رہے ہیں یا بہت سلو سانس لے رہے ہیں وہ آپ کا میڈولری ابلانگیٹا سے میڈولا ابلانگیٹا سے کنٹرول ہوگا ٹھیک ہے آپ کے ریسپائیریشن کا آپ کے بریدنگ کا ریدم کنٹرول کرتا ہے ریدم سے میرا مطلب یہ کہ سلو سانس لینا تیز سانس لینا کب آپ نے کیسے سانس لینا ہے وہ آپ کو جو ہے میڈولری ابلانگیٹا جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا اس کے علاوہ جو انسپائیریٹری ہے مطلب جب ہم سانس انہیل کرتے ہیں انسپائیریٹری پروسس جو ہے اس کے لیے ہمارے میڈولا ابلانگیٹا میں ایک خاص سنٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں اچھا وہ جو ہے نا پری ڈومیننٹلی ایکٹیو ہوتا ہے پری ڈومیننٹلی ایکٹیو مطلب یہ کہ اس کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے برین اس میں تھوڑا بہت کام کرے گا اور تھوڑی بہت اس میں محنت لگتی ہے پری ڈومیننٹلی ایکٹیو مطلب ایکٹیو پروسس ہے اس میں تھوڑی بہت انرجی خرچ ہوگی اور انکٹیو مطلب یہ کہ اس کے لیے کوئی نیورانز وغیرہ کام نہیں کریں گے جو وہ بریدنگ ہوتی ہے جس میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی یا پھر نورملی لڑتے ہیں اس میں جس طرح ہم سانس چھوڑتے ہیں تو اس میں تو زیادہ انرجی کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ خود بخود ہوتا رہتا ہے اس میں ہمارے کوئی زیادہ نیورانز وغیرہ شامل نہیں ہوتے اور اس میں زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اسی لئے ہم کہتے کہ یہ انیکٹیو ہوتا ہے انکوائٹ ریسپائریشن جو خاموش ریسپائریشن ہوتا ہے اس میں جو ہمارے ایکسپائریٹری پروسیز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے انیکٹیو ہوتا ہے وہ جو ایکسپائریشن ہوتا ہے مطلب جو ہم سانس باہر کی طرف چوڑتے ہیں وہ جس مسل کے کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے ہوتا ہے وہ جب آپ کا فر ایکزامپل آپ کے جو چیسٹ کیوٹی ہے وہ اگر انکریز ہو گئی آپ کے ریبز باہر کی طرف آگئے آپ کا ڈائفرام جو ہے لو ہو گیا تو پھر اس نے ریلیکس بھی تو ہونا ہے جب وہ ریلیکس ہوگا تو اپنی جگہ پہ واپس جائے گا تو جو چیسٹ کیوٹی ہے وہ کم ہو جائے گی نا تو اس لئے جو ایکسٹر چیزیں ہیں مطلب جو ایکسٹر پروڈکٹ ہے کاربن ڈائکس آگا تو اس میں آپ کا کوئی نیورون شامل نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر اندر کی طرف سے ایک پریشر پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ باہر آرہا ہے ٹھیک تو اس میں جو نیورون ہوں گے وہ دیورنگ کوائٹ رسپائریشن وہ انیکٹو ہوتا ہاں البتہ جب آپ بہت زیادہ تیز سانس لیتے اور آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے جب آپ جیسے آپ رننگ کر رہے رہے اور آپ سانس لے رہے پھر آپ کے اس میں جو ہے نیورون شامل ہوں گے یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے اس لئے میں نے زیادہ ریٹیل سے بتایا تو یاد رکھنے اپنے اس کے علاوہ نیمو ٹیکسک نیمو ٹیکسک ایریا جو ہے یہ وہ ریجن ہے پونز میں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پلیز ایک رویل رویل آف ریسپائریشن ٹھیک ہے مطلب یہ کہ آپ کے سانس لینے میں سانس لینے کے مقدار کو صحیح رکھنے میں اس کے تعداد کو صحیح رکھنے میں اس میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے نیمو ٹیکسک ایریا جو ہے جوسرا جو ہے اپنیو سٹک ایریا جو ہے وہ جب پرولانگ ریسپائریشن کرتے ہیں مطلب جب بہت زیادہ ہمیں لمبی سانس لینی پڑ رہی ہے اور جب گہری سانس لیتے تو اس میں اپنیو سٹک ایریا کام کرتا ہے یہ دونوں ایریا آپ نے جو ہے وہ یاد رکھ لیں نیمو ٹیکسک جو ہم سانس لیتے ہیں اس میں جب ہمیں ریسپائریشن کی ضرورت پڑتی ہے ریکولیٹ کرنے کی ٹھیک ہے تو وہ نیمو ٹیکسک ایریا سے ہوتا ہے لیکن جو اپنیو سٹک ایریا ہے اس میں آپ کی دیپ بریدنگ پرولانگ بریدنگ وہ ساری چیزیں یہاں سے کنٹرول ہوتی ہے اچھا جی اس کے علاوہ اگر کیمیکل ریکولیشن کی بات کرے تو یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے برین میں اور ہمارے باڈی میں مختلف قسم کے ریسپٹر ہوتے ہیں جو کاربن ڈائکسیڈ اور اکسیجن کے لیول کو ڈیٹیک کرتے ہیں کہ کب وہ زیادہ ہوگا کب وہ کم ہوگا تو اس کی وجہ سے جو مسئلے ہوتے ہیں ہمارے کاربن ڈائکسیڈ اسیڈک ہے ان نیچر تو اس کی وجہ سے باڈی میں اسیڈیٹی پیدا ہوگی جب اسیڈیٹی پیدا ہوگی تو اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے سی ایس ایف پہ پڑے گا سی ریبرو سپائنل فلوٹ پہ پڑے گا جب سی ریبرو سپائنل فلوٹ پہ اس کا اثر پڑتا ہے تو اس کے اندر پی ایچ ریسپٹر ہوتے ہیں مطلب اسیڈیٹی ہے نا تو اس کے اندر پی ایچ کا پتہ چلے گا پی ایچ ریسپٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ میڈولا ابلانگیٹا کو پتہ چلے گا میڈولا ابلانگیٹا کو جو ہے وہ اپنیو سٹک ریجن جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے گا جو میں نے آپ پہلے بتایا ٹھیک ہے مطلب وہ کیا کرے گا آپ کی پرولانگنگ بریدنگ کروائے گا آپ کو بہت زیادہ تیز تیز سانس لینے پر مجبور کرے گا بہت زیادہ تیز تیز سانس لوگے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی سے کربن ڈائکسیٹ زیادہ نکلے گا اور اکسیجن زیادہ آئے گا ٹھیک ہے تو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے باڈی کے اندر جو وہ ہے اس اکسیجن جو ہے باہر زیادہ جائے گا اچھا جی اس کے علاوہ سیربرل کارٹک ہے سیربرل کارٹک جو ہے وہ آپ کا ولنٹری بریدنگ کنٹرول کرتا ہے جیسے ہم کبھی کبھی اپنی سانس کو روکتے ہیں کنٹرول ہوتا وہ ہمارے سیربرل کارٹک سی کنٹرول ہوتا ہے ہمارا جو سیربر میں ٹھیک ہے وہاں سے ہمارا ولنٹری کنٹرول ہوتا ہے بریدنگ کا تو اگر ہم اپنی بریدنگ کو کچھ سیکنڈ کے لیے یا ایک منٹ کے لیے تقریبا جتنے بھی ٹائم کے لیے آپ اس کو چیز میں ہوا برنا جیسے آپ گوبارہ کے اندر ہوا بڑھتے ہو گیا مطلب ہوا برنا یا کسی چیز کا سائز ہے وہ بڑھنا ٹھیک ہے تو آپ کے مسئل کے اندر کچھ ایسے ریسیپٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کے لنگز کو زیادہ انفلیٹ ہونے سے بچاتے ہیں جیسے بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ انفلیٹ ہوتے ہیں مطلب انفلیٹ ہو گئے سائز بڑھ گیا اب یہ زیادہ انفلیٹ نہ ہو اس میں سٹریچ ہوتے ہیں جو اس کو اپنی جگہ پہ واپس لے کے آئیں ٹھیک ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سٹریچ نہ ہو اس لیے اس ری کو کو ہم کہتے انفلیشن ری فلیکس کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ مطلب زیادہ انفلیٹ نہ ہو اس کا سائز خراب نہ ہو اس میں کوئی مسئلہ نہ آئے ٹھیک ہے اس لیے ہمارے اس میں برونکائی یا برونکیولز کے والز میں سٹریچ ریسپٹر موجود ہوتے ہیں جو کے لنگز کو زیادہ سٹریچنگ ہونے سے زیادہ انفلیٹ ہونے سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوب کہ آپ کو کلیر ہو جکا گا یہ ڈائیگرام کے ذیرے آپ کنٹرول آپ بریدنگ بتائے گیا ہے کہ آپ کا جو کنٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے ریدم سانس تیز لینا سلو ہے اس کے علاوہ کروٹیڈ آرٹی ہے کروٹیڈ آرٹی جو ہے وہ سی او ٹو کے لیول کو منٹین نہیں بلکہ سنس کرتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سی او بڑا ہوا ہے کربان ایک سی یا کم ہے ٹھیک ہے ایو ایو ٹو بھی اس کے اندر بھی سینسر ہوتے ہیں مطلب سی او لیول کو دیکھتے ہیں اور کچھ سگنل ایسا ہوتے ہیں جو آپ کے مسل اور آپ کے ڈائیفرام کو کنٹریک اور ریلیکسیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک میں ہوا تو پھر ہم اس کے دو اور پارٹ بنائیں گے تک کر بابا